اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرحین کیانی ہے اور میں اس وقت آپ سے مخاذب ہوں مرم کی پلیٹ فارم سے پرمیارلی میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور میں نے کراچی سے بقائی میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا تھا اس کے بعد حال جوب کی حال جوب کے بعد کچھ عرصے کا میرا دو سے تین سال کا ایکسپیزنس ٹرام این اورتوپیڈکس کا ہے میں اس وقت یوکے میں پشتے دس سال سے ایکسپیزنس پریکٹس کر رہی ہوں میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنے لیے ایک صحیح شورب اکران تخواب کیا ہے جہاں پر میں ہر قسم کی ایج اور بیماریوں کو ڈیل کرنے کے لیے کافی اکویپٹ ہ گئی ہوں جن اریاض میں 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 کارنلی پراکٹس کر رہی ہوں اس کے اندر ویمنز ہیلتھ اس کے الاندر جوئن پینس اس کے علاوہ جوائنڈ پینس اس میں رومیٹالوجی اورتو پیڈکس دونوں آجاتے ہیں اس کے علاوہ جس میں میرا زیادہ پیشن ہے وہ ہے chronic disease management جس کو ہم اور فیام میں کہتے ہیں sugar, diabetes, blood pressure اور جتنے بھی heart related cardiac issues ہیں ان کی disease management, دوائیاں, ان کے reviews یہ سارے کچھ اس وقت لینک میں ہیں جو میں پریکٹس کر رہی ہوں dermatology بہت ایک خاص فیلڈ ہے لیکن ہم as a general practitioner وہاں پہ کافی کچھ skin related مسئلے بھی دیکھتے ہیں جہاں پر ہم مختلف راشز مختلف skin presentation کے ساتھ بھی deal کرتے ہیں اور اگر میں لگتا ہے کہ ہم اس کو primary level پر نہیں correct کر سکتے تو ہم اس کا further secondary level پر اس کا referral بنا کے آپ کو dermatology کے پاس بھیج دیتے ہیں ایک بہت بڑی confusion جو ہمارے مریضوں میں عام طور پر ہوتی ہے for example joint pains کو لے کے کہ ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ میں یہ جا کر ہڈی جوڑ یا orthopedics کے doctor کو دکھاؤں یا میں جا کر rheumatology specialist کو دکھاؤں تو I think آپ کا first point of call ideally یہ ہونا چاہیے کہ rather کہ آپ confused ہوں اور آپ کو پتا نہ ہو آپ اپنے local family physician کو جا کر دکھائیں جو کہ بہ آسانی differentiate کر سکتا ہے کہ آپ کی اصل بیماری کی کوئر وجہ کیا ہے چاہے وہ رمیٹالوجی کو پھر بتائیں جانے کی لیے یا orthopedic surgeon کو وہ وہاں پر decide کر سکتے ہیں and I think that's very helpful ایک اور area ہے کہ جہاں پر diabetes management اور thyroid اور اس قسم کے سے related جو مسائل ہیں اندور پر جو endocrinologist ہوتے ہیں یہ ان کا specialist area ہے میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی diagnosis چاہیے ہمیں diabetes کی thyroid کی یا related conditions کی تو آپ کا پہلا point of call دوبارہ آپ کا general physician ہونا چاہیے کیونکہ چاہے وہ diabetes ہو چاہے وہ thyroid ہو چاہے وہ اس سے related اور even کہ heart conditions بھی ہو یہ بہ آسانی ایک family physician اگر وہ اچھا qualified ہے اور اپنی معلومات میں اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ بہ آسانی treat کر سکتا ہے endocrinologist کا role important ہے وہ اس stage پہ important ہے جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس مریض کو اس level پہ treat نہیں کر سکتے اب ہمیں specialist advice درکار ہے تو I would always encourage my patients and clients کہ please آپ endocrinologist کے پاس unnecessary مجھ جائیں ضرور جائیں جہاں پہ ضرورت ہے اور requirement ہے اور advice کی ضرورت ہے دوسری اہم بھاد کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ اس وقت گو کہ میں UK میں based ہوں لیکن مرحم platform کے تھو جہاں پہ میں آج آپ سے مخاطب ہوں میں یہاں ان کی visiting consultant بھی ہوں جہاں پہ every second اور دوسرے month میرا چکر لگتا رہتا ہے تو جہاں پہ میں آپ کو face to face یا آپ کا معاینہ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کو advice بھی دی جا سکتی ہے دوسرا دوسری ایک اور بات یہ کہ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ کو ایک urgent یا فوری مشورے کی ضرورت ہے تو میں online بھی available ہوں via مرحم آپ easily مرحم کے تھو مجھ سے online consultation بک کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک سہی advice بہت کم ڈی جا سکتی ہے احب ہے کہ آپ نے اس سے helped لی ہوگی and you find it helpful and take care and hope to see you soon thank you